بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کا مارا ٹاپک ہے فائننگ انورس آفا میٹرکس آج کے اس لیکچر میں ہم ایک میٹرکس کی انورس فائنڈ کرنا سیکھیں گے اور اس سلسلے میں ہم نے ایکسیس آئی سیکس کا قویسٹن نمبر ایٹ کا فورت پارٹ سلیٹ کیا ہے جو کہ پیجاب جسٹی کے 2013 کے قویسٹن پیپر میں بھی آئی تو قویسٹن کی سٹیٹمنٹ ہے ایک پاسیبل فائنڈہ انورس آفا میٹرکس اس میٹرکس کی انورس معلوم کرے اور ساتھ نہیں کہا ایک پاسیبل اس کا طلب وہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ میٹرکس کی انورس ہو سکتاً نہ اگزیسٹ کرے یعنی ہر میٹرکس کی انورس پاسیبل نہیں پاسیبل نہیں ایک اگزیسٹ کرے اب اس کو دیکھنے کے لیے کہ کونسی میٹرکس کی انورس اگزیسٹ کرے گی اور کونسی نہیں کرے گی وہ ہم پہلے مائٹرس کی نورس کا فارملہ لکھتے ہیں اور اس فارملے سے بھی پتا چلے گا کہ کس مائٹرس کی نورس اگزز کرے گی اور کس کی نہیں کرے گا تو سلوشن کے لیے ہم بہتر یہ ہے کہ اس کا نام دے دیں مائٹرس اے کہہ دے دیں اس کو let a be equal to 1 2 minus 3 0 minus 2 0 minus 2 minus 2 یہ مائٹرس اے ہم نے کہہ دی then اے انورس کا فارملہ جہا ہے وہ میں نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا adjoint of a divided by a یہ فارملہ ہے اور میں نے یہ بھی پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس مائٹرس کی انورس اکسس نہیں کرے گی جس کا ڈیجامیننٹ زیرو ہو جائے کیونکہ فارملے میں ڈیناومینیٹر میں ڈیجامیننٹ ہے اور اگر ڈیناومینیٹر میں زیرو آجے گا تو پھر وہ چیز انڈیفائنڈ ہو جائے گی اس لیے ہمیں سب سے پہلے وہ جو ایک پاسیبل اس نے کہا تھا پاسیبلٹی کیسے چیک کریں گے کہ ہم اس کا ڈیجامیننٹ مالک کریں گے اور ڈیجامیننٹ ایویلویٹ کرنا آپ کو آج ہی آتا ہے ون لکھنا ہے اور یہ رو اور یہ کولم چھوڑ دینا ہے یہ رو اور یہ کولم تو کیا آئے گا مائنس ٹو زیرو مائنس ٹو ٹو پھر مائنس ٹو لکھنا ہے اور آپ نے یہ رو اور یہ کولم چھوڑ دینا ہے یہ رو اور یہ کولم چھوڑ کے زیرو زیرو مائنس ٹو اور اس کے بعد پھر آپ نے پلس اور اب مائنس ٹری آیا ہوئے ہیں وہ رو اور وہ کالن چھوڑ کے زیرو مائنس ٹو اینڈ مائنس ٹو مائنس ٹو یہ آج ہے میں ریپیٹ کر دوں دیٹرمنٹ کی ایسپینشن ہوں کو پہلے سے آتی ہے ون لکھا پھر یہ رو اور یہ کالن چھوڑ کے مائنس ٹو زیرو مائنس ٹو ٹو پھر مائنس ٹو یہ رو اور یہ کالن چھوڑ کے زیرو زیرو مائنس ٹو پھر پلس کر کے مائنس ٹری اور یہ رو اور یہ کالن چھوڑ کے زیرو مائنس ٹو اب ایکسپینشن میں آپ کیا کریں گے اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے کیا ہو جائے گا مائنس ٹور اس کو اس سے مائنس کر کے تو وہ تو زیرو ہی آ جانا ہے پھر یہ مائنس ٹو ایسے ہی اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے زیرو اس کو اس سے ملٹیپلائی کر آیا تو وہ بھی 0 ہی آئے پھر مائنس 3 اس کو اس سے ملٹیپلائی کر آیا 0 پھر اس کو اس سے ملٹیپلائی کر آیا تو مائنس 4 مائنس 2 پر مائنس 2 سے ملٹیپلائی کر آئیں گے 4 آئے گا اور نیگٹی سنگ تو آنے ہی آنے یہ بنا مائنس 4 اور یہ کیا بن جائے گا نہیں پلاس 12 مائنس 4 مائنس 3 انٹو مائنس 4 پلاس 12 تو یہ کیا بنا 8 جو کہ 0 کے برابر نہیں تو وہ جو possible تھا جو پوچھ رہا تھا کہ possible ہے کہ نہیں ہے وہ تو پتہ چل گیا کہ possible ہے کیونکہ مائنٹس کا determinant جیوہ 0 کے ایک ور نہیں آیا تو inverse find ہو سکتی ہے inverse find کرنے کے لیے اب ذریبات ہمیں joint find کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ joint معلوم کرنے کے لیے ہمیں matrix کے elements کے co factors معلوم کرنے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس کا co factor معلوم کریں گے یہ element کس روہ میں اور کس column میں پڑھو گا first row اور first column تو اس کا co factor جو ہوگا اس کو ان کیسے لکھیں گے next we find co factors of elements of matrix A تو matrix A کے elements ہیں 1,2,-3,0,-2,0,-2,-2,2 9 elements ہیں 9 co factors آئیں گے اب اس کا co factor جو ہے چونکہ یہ element پڑھا ہے first row or first column میں اس لیے اس کا co factor جو ہے c11 سے ہم ڈیلوڈ کریں گے فارولہ اس کا ہے minus 1 raise power 1 plus 1 m11 میں آپ کو repeat کرا دوں یہ پہلے بھی last lecture میں پڑھایا cij کس کے برابر ہے minus 1 i plus j mij m کیا ہے اس کی minor جتنی بھی row جتنے column میں وہ پڑھا ہے minus 1 کی power میں اس کو add کرنا اور اب مسئلہ یہ رہے گا مائی جے کیسے معلوم کر رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیں یعنی m11 کیسے معلوم کر رہے ہیں یہ minus 1 کی power کتنی ہو جائے گی 2 ہو جائے گی m11 یہ ہے کہ اس row میں اس columnیں پڑھا ہوئے ہیں آپ نے یہ والی row اور یہ والا column چھوڑ کے باقی کا determinant لکھنا ہے m11 اس طرح آئے گا جی first row چھوڑ دی first column چھوڑ دیا minus 2 0 اور minus 2 2 minus 2 0 اور minus 2 2 یہ سمجھا بھی سب کو اب minus 1 کا square تو plus 1 ہو جائے گا اس کو تو آپ plus 1 لکھ نہیں ہیں is equal to this is equal to 1 اور آگے کیا کرنا ہے minus 4 minus 0 اور یہ آپ کے پاس کس کے پر آگیا minus 4 کے سمجھا ہی بھلا وہ factor معلوم کرنا ہے last time میں ہم نے discuss کیا تھا میں نے پھر دوبارہ آپ کو سارا سمجھا دی کوئی problem minus 3 نہیں ہے تو 1 سے وہ سائٹ پر آگیا equal to 1 کون سے بھلا یہ بھلا یہ بھلا یہ تو multiply ہی ہو رہا multiply ہی ہو رہا multiply ہی ہو رہا add تو یہ minus 4 آیا into minus into plus 1 وہ minus 4 ہو جائے گا جب آپ وان کو کسی بھی نمبر سے من ڈیپلائی کرائیں گے تو وہ نمبر تو نہیں change ہوتا نہیں ایسے ہی ہے نا یہ لو ایسے ہی ہے نا کس کے پر آگیا نہیں یہ یہ درہ دیکھتے لیں کہاں پہ پڑھا وان کہاں پہ پڑھا یہ ادھر پڑھا یہ کیا یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے وان کیا کر رہا ہے minus 4 سے multiply ہی ہو رہا ہے تو کیا اس کو کچھ change کرے گا یہ تو یہ minus 4 کا minus 4 ہی دے گی ٹھیک ہے next study کہ ہم نے یہ والا core factor معلوم کر لی تو c1 2 آئے گا minus 1 کی power 1 plus 2 اور جو determinant آنا وہ کون سا آنا ہے یہ والی رو اور یہ والا column چھوڑنا ہے 0 0 0 minus 2 2 تو یہ تو ایسے 0 ہو جائے کیونکہ اس کو multiply کریں گے 0 کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو یہ نہ سمجھا ہے میں کر دیتا ہوں مائنس 1 کی پاور کتنی آئے گی 3 اس کو اس سے multiply کریا ہے تو 0 اس کو اس سے multiply کریا ہے تو 0 آنا negative تھا وہ پلس کر کے جو مرضی ہو 0 یہ کس کے ایک 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 آگیا 0 یہ کو فیکٹر آپ نے معلوم کیا ہے اس element کا اب آپ اس element کو کو فیکٹر معلوم کریں c13 minus 1 raise to power 1 plus 3 اس کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے یہ اور یہ column چھوڑنا ہے تو آئے گا 0 minus 2 minus 2 minus 2 اب یہ کس کے روح آرے گا minus 1 کی power 4 اس کو اس سے multiply کریں 0 پھر اس کو اس سے multiply کرانے کا مطلب کیا ہے اور یہ بن جائے گا minus 1 کی power 4 تو 1 رہ جائے گا یہ minus minus plus 4 اور پھر minus اور کس کے پر آئے گا minus 4 ابھی تک آپ نے 3 elements کے co factors معلوم کی ہیں ہم جا رہے ہیں matrix کی inverse find کرنے matrix کی inverse کا فارمولہ ہے سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ کیا اس کی inverse کرتی ہے کی نہیں کرتی اس کے لئے پہنے ہم نے determinant دیا اے چونکہ وہ نیچے فارمولے میں نیچے ہے تو اس کو 0 نہیں ہونا چاہی ہے 0 نہیں آیا تو ہم اس کی inverse کا process آگے proceed کریں گے اگر یہ 0 آ جاتا تو ہم یہ ہی inverse exist نہیں کرتی اب 0 چکے وہ نہیں آیا تو adjoint معلوم کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں adjoint معلوم کرنے کے لئے ہمیں matrix کے تمام elements کے co-factors معلوم کرنے میں نے جو first element سے first row میں three elements سے co-factors معلوم کر لی ابھی مجھے چھے اور معلوم کروں ابھی مجھے اس کا co-factors معلوم کروں یہ element کس row میں کس column میں پڑا ہوئے ہیں second row first column پھر اس کو میں c2 1 لکھوں گا c2 1 minus 1 raise to power 2 plus 1 اور اس کے بعد آپ نے کیا کر گئے یہ row اور یہ column چھوڑنا ہے یہ row اور یہ column 2 minus 3 minus 2 2 2 minus 3 minus 3 اس کو اس سے multiply کریں 4 پھر اس کو اس سے multiply کریں minus 3 into minus 2 یہ minus 1 کی power 3 جو ہے minus 1 بن جائے گی اور یہ minus into minus plus 6 4 minus 6 minus 1 into minus 2 یہ کس کے برابر آرے گا 2 اسی طرح اب ہم اس element کا کو فیکٹر معلوم کریں گے یہ یہ کیا ہے 2 second row second column element ہے c 2 2 formula میں لکھا minus 1 2 plus 2 اس کے بعد آپ نے determinant لکھنا ہے یہ والی row اور یہ column چھوڑنا ہے 1 minus 3 minus 2 2 تو یہ آجے گا minus 1 base 4 ادھر کے آئے گا یہ آجے گا 2 minus پھر minus 3 into minus 2 minus 3 into minus 2 یہ minus 1 کی پھر 4 کس کے پھر آجے گی 1 کے ادھر آجے گا 2 پھر دیکھیں minus 3 into minus 2 6 plus 3 minus 6 جی بتائیں شبش minus 1 کی پھر 2 plus 2 اس کے بعد ہم نے اس پھر ملٹی پلائی کرانا ہے آج پاس یہ مائنس 1 کی پھر 4 1 آگیا اور پھر minus minus 6 6 اور یہ minus اپنا فارمولا کا پڑھا گا minus 6 تو کیا آئے گا یہاں پہ minus 4 یہ c22 یہاں تک ہم آگئے تھے اب یہ بلے ایلیمنٹ سیکنڈ رو اور ثرڈ کولم کا ایلیمنٹ یہاں آپ نے لکھنا ہے c23 minus 1 کی پاور 2 پلس 3 اور پھر آپ نے یہ والی رو اور یہ والی کولم چھوڑ ہے تو آئے گا 1 2 minus 2 minus 2 اب اس کو اس سے ملٹیپلائی کرائیں اس کو یہ تو بن گیا minus 1 raised par 5 ادھر بن گیا کے پاس minus 2 پھر اس کو اس سے ملٹیپلائی کرانا minus minus 4 minus 2 minus formula کا اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو minus 4 آئے گا minus 1 کی پاور 5 minus 1 آجے 2 plus 4 نہیں minus 2 plus 4 minus 2 plus 4 minus 2 plus 4 تو minus 2 آجتے ہیں یہ کس entry کہاں کہاں 3 رو اور 3 1 یہ ہری c 3 1 minus 1 کی پاور 3 plus 1 اس کے بعد آپ نے یہ رو اور یہ column چھوڑنا ہے 2 minus 3 minus 2 0 2 minus 3 minus 2 0 یہ جگہ minus 1 جس پر 4 اور اس کو اس سے multiply کریا ہے تو 0 اس کو اس سے multiply کریا ہے تو minus minus 3 into minus 2 minus 1 کی پاور 4 plus 1 ہو جائے گی اور یہ minus 2 minus 6 اور پھر minus 6 minus 6 تو answer کیا ہے minus 6 اب c3 1 ہو گیا اس کا فیکٹر معلوم کرنا c3 2 c3 minus 0 اور یہ آجے گا 1 into minus 2 is equal to minus 2 یہ ابھی تک ہم نے کیا کی ہے جو matrix دی ہوئی اس کے 9 elements سے ان کے co factors معلوم کی اب adjoint کیسے معلوم کرنا ہے وہ ذرا دیکھیں last lecture میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا لیکن لگ رہا کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا یا نہیں پڑھا تو joint of a برابر ہے جو آپ نے co factors معلوم کی ہے نا ان کو وہاں وہاں رکھ دیں جہاں جس co factor معلوم کی ہے اس کو آپ نے وہاں وہاں رکھ دیں ہے یعنی میں چلیں فارمولہ دوبارہ لے دیتا ہوں وہ ہے c11 c12 c13 c21 c22 c22 c23 c31 c32 اور اس کی لینے transpose joint کیسے آتا ہے جس element کا co factor معلوم کیا ہے اس کو اس جگہ پہ رکھ پھر transpose لے دیں تو دیکھیں c11 کیا معلوم کیا ہے minus 4 پھر c12 0 پھر c13 minus 4 اور c21 2 c22 اور c32 minus 2 c31 اور c32 0 minus 2 یہ آپ نے اس کی کیا کرنی ہے transpose نہیں بات سمجھ رہی ہے جو آپ نے کو factor معلوم کیا اس کو matrix کی جگہ رکھیں جس کا آپ نے کو factor معلوم کیا اس کے بعد اس کی transpose لیں transpose کبھی آپ کو اندازہ ہوگا کیا کرنا روز کو کولن میں تبدیل کرنا minus 4 0 minus 4 2 minus پوز آگی ہے joint اب finally وہ جو بھی ہم نے فارگول لکھا ہوا ہے a inverse putting these values in one تو a inverse یہ ہے minus 4 2 minus 6 0 minus 4 0 minus 4 minus 2 minus 2 یہ آپ کے پاس آگی ہے joint divided by a mod a mod کیا تھا ایسے a mod جو ہے وہ 8 کے ایک ور ایٹ اب a inverse آگی بیسیکلی ہر element کو آپ 8 سے ڈیوائی کریں گے minus 4 over 8 2 ور 8 minus 6 over 8 0 minus 4 over 8 0 minus 4 over 8 minus 2 over 8 minus 2 over 8 اور اب یہ a inverse آپ کے پاس پھر کیا آئی ہے minus minus 1 2 1 by 4 minus 3 by 4 0 minus 1 by 2 0 minus 1 by 2 minus جگہ پڑھ کر کے اس کی ٹرانسپوز لینی ہے وہ اڈجائنٹ آجائے گا پھر فارمولا جو ہے ہمارے پاس اے انورسیز ایکل ٹو اڈجائنٹ آف اے ور اے موڈ ابھی دیکھیں جی بس پھر وہاں بات ختم ہو آپ نے دعا کرنی ہے ہر سوال میں موڈ زیرو آجائے تاکہ آگے بات چلے ہی نا جی زیری بات ہے وہ لکھ رہا ہے وہاں پہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ چونکہ اے موڈ زیرو آگیا ہے لہذا اس کی انورسیز نہیں کرے گی نمبر پوری آجائے گے پر ہر میٹنس کا ڈیٹرمنٹ زیرو خود نہیں کرتے نا ٹھیک ہے نا ہوکے زیرو خود ہی کر دو آپ وہ زیرو آجائے تب آپ کہیں کہ اس کی انورسیز نہیں کرتی اس کے آگے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا تو خواہش تمہاری بھی گئی تھی کہ اس کا زیرو آجائے پر وہ نہیں آجا تو پھر ہمیں نو کو فیکٹرز معلوم کرنے پڑے نائن کو فیکٹرز معلوم کرتے کرتے سانس چڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے نا کرتو مہر آؤں تو سانس تمہیں چڑھ گی تو وہاں غلطی کے بھی جانس ہوتی ایک تو آگے پاس ٹائم کا ہوتا ہے کہ ٹائم پر پیبر ختم کرنا ہے اور میت کا یہ بھی پرابم ہو جاتی ہے کہ سوال اب شروع کرتے ہیں کلپولیشن خلاب ہوگی تو پھر اچھا اب ایک اور چیز بھی ہے یہ تو ہو گیا آپ نے انورس نکال لی اب آپ بک سے انصر اس کا ٹائلی کرسکے دیکھ لیں گے کہ میٹرس کی انورس ہم نے صحیح نکال لی ہے یا نہیں نکال لی ہے جو ہم نے نکال لی ہے وہی بک کا انصر ہے تو اس کا مطلب ہے صحیح ہے لیکن جب آپ پیبر میں کر رہے ہوں گے یہ سوال آ گیا ہوگا تب تو بک نہیں ہوگی وہاں پہ پھر کیسے پتا کرنا آپ جی کیسے بولو شابہ شاب کیا کہہ رہے ہیں کونسی کوئی ہے بھئی ایک مٹ پاس سنیں سب لوگ پاس سنیں ابھی تو آپ نے انصر چیک کر دیا کہ اس میٹرس کی انورس یہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ چکے بک سے دیکھ لیا آپ لیکن اگر پیبر میں آپ نے میٹرس کی انورس نکال لی اور یہ بتا کرنا ہے کہ آپ نے صحیح سوال جواب کر لی ہے کی نہیں کر لی ہے پھر کیسے کریں آپ کچھ بتا رہے تھے ایکوئین تو کوئی ہے کہاں ایکوئین ہے کونسی کوئین ہے کس میں پوٹ کرنا ہے ایکوئین تو کوئی تھی نہیں صرف یہی تھا وہ صرف فارمولا تھا اس میں کیا پوٹ کروگے چلو وہ کہہ رہا ہے جی پوٹ کرنے اس میں یعنی ایک منٹر ہو اس میں فارمولا یہ ہے اینورس is equal to joint of A over A mod یہ ہے کوئی نبی تک جو مہرے پاس فارمولا ہے اب اس میں کس میں کیا چیز پوٹ کرو گے جو آپ نے اینورس نکالی وہ پوٹ کرو گے پھر پروپلم تو ہے کچھ اور کرنا ہوتا ہے یہ میٹرس میں آپ نے پڑا بھی ہو گئی ذرا سوچیں میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں نہیں ویریفکیشن کا ٹائم میں بتا رہا ہوں کیسے کر رہا تھا اچھا جی میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم نے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ مرانسہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو کیا طریقہ کر رہا ہے اگر آپ کو اگزام میں ٹائم بل جائے کہ آپ پتہ کرنا چاہئے ویریفکیشن کرنا چاہئے تو پھر اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ اگر میٹرکس اے کو اس کی انورس سے ملٹیپلائی کر رہا جائے تو اٹنٹڈی میٹرس آنی چاہئے ٹھیک ہے تو اب ہم کریں گے کہ اس کو ملٹیپلائی کر رہتے ہیں میٹرکس اے کو اس کی انورس کے ساتھ یہ کوئیسٹن کے سلوشن کا تو پیسہ نہیں ہے یعنی آپ کو اگزامینیشن میں کیتے ہو اگر اس نے کہا جی جو کوئیسٹن تھا وہ تو آپ نے کر لیا ہے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ تو کر لیا ہے سٹیٹمنٹ کیا تھی پاسیبل فائنڈا انورس آدھا میٹرکس پاسیبل تھی اور انورس انہیں معلوم کر لیا ہے اب اگلا کام جا ہے وہ اس نے نہیں کہا وہ آپ کی تسلیق کیلئی کر رہے ہیں تو آپ ویریفکیشن لڈا کر سکتے ہیں جی بیریفکیشن یہ ہے کہ میٹرکس اے کو اے انورس سے مٹیپلائی کرائیں میٹرکس اے تو اب میں نے مٹا دی ہے وہ آپ مجھے بتا دے زرہ کیا تھی میٹرکس اے اور یہ میٹرکس اے تھی اس کو میں نے ملٹیپلائی کرانا ہے کس کے ساتھ اچھا آپ دیکھیں اے انورس دو قسم کی اے مرکس یہ بھی اے انورس ہی ہے میٹرکس کو اے سے ملٹیپلائی کرانا ہے اس کو سمپریفائی کر کے ہم نے یہ دیکھا ہوگا اگر ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرائیں گے نا تو بڑی مشکل ہو جنی فریکشن آنی ہے ہم سے تو سیدھی سیدھی ملٹیپکیشن کر کے ایڈ نہیں ہونا تو نہیں یہ اس کو یہ جو اے انورس ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ والی جو اے انورس ہے اس کو کیا ایسے نہیں لکھ سکتے ہیں مائنس فور ٹو مائنس سیکس زیرو مائنس فور زیرو مائنس فور مائنس ٹو مائنس ایسے لکھ سکتے ہیں نا اس حالت میں لکھ کے ملٹیپلائی کراتے ہیں تاکہ اس حالت میں تو ملٹیپلائی کرانے سے فریکشن ملٹیپلائی کرانے سے مہرے پڑا 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 ہو جائے گی سمجھا رہی ہے آپ کو کہ یہ تو وہی حالت ہے نا یہ یہ اس کے برابر اسی اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں ہم یہ لے کے آئے ہیں تو یہ بھی تو انورس ہی ہے نا آنسر مائنٹرکس کی انورس لکھ رہا ہوں تو اسے فارم میں لکھیں بیریفیکشن کے لئے آپ یہ بری فارم جوز کریں تو اب یہاں پہ لگاتے ہیں ہم 1x8 اور مائنٹرکس کون سی تھی مائنس 4 2 مائنس 6 ٹھیک ہے اب یہ 1x8 درمیان میں پرابلم ہے اس کو اٹھا کے لیفٹ دے ہیں تاکہ ملٹیپیشن سان نہیں ہوئی تو یہ آجے گا 1x8 1x2-3 0x2-2 2 into مائنس 4 2 مائنس 6 جی 1x8 کے ساتھ سب سے آخر میں نبڑ لیں گے پہلے مائنٹرکس کو ملٹیپلائی کرا دیں 1 کو اس سے ملٹیپلائی فرسٹ رو کو فرسٹ کارم سے کر رہا ہے تو مائنس 4 پلس 0 پلس 12 ایسا ہی ہے پھر سیکنڈ رو کو اس سے کر رہا ہے تو پلس 0 پلس 0 پلس 0 ثرڈ رو کو کر رہا ہے تو کیا آئے گا 8 پلس 0 مائنس 8 پھر فرسٹ رو کو سیکنڈ کارم پر ساتھ کریں گے تو 2 مائنس 8 پلس 6 سیکنڈ رو کو سیکنڈ کارم سے کریں گے تو 0 پلس 8 پلس 0 پلس 0 ثرڈ رو کو سیکنڈ کارم سے کریں گے تو مائنس 4 پلس 8 مائنس 4 پھر آپ اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو تو مائنس 6 پلس 0 پلس 6 پھر اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو 0 پلس 0 پلس 0 پلس 0 ثرڈ رو پہ اس سے کریں گے تو تو 12 پلس 0 پلس 0 مائنس 4 ٹھیک ہے یہ بنچے کا بان رہن ہے یہ کا بانا 8 اور یہ ہے 0 یہ بھی 0 یہاں پہ 0 8 0 0 0 0 اور 8 اب 8 سے ڈبائیڈ کریں گے 8 سے ڈبائیڈ کریں گے دیکھو نا 8 سے ڈبائیڈ کریں گے تو مائنس کا ہے ایلیمنٹ 8 سے ڈبائیڈ آئے گا وہ آجے گا 1 0 0 1 0 0 1 تو یہ مائنٹریس آگی مائنٹریس اے کو اے انورس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ڈنٹی مائنٹریس آگی ہے اگر یہ ڈنٹی نہ آتی تو پھر کوئی پراؤگلم تھی ٹھیک ہے اب گو ٹائم تو لگا آپ کو لیکن آپ کو ویریفکیشن کرنے کا طریقہ آگیا تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایک قویسچن لے کے اس کی انورس فائنٹ کرنی سیکھی ہے ڈنٹی مائنٹریس آگی ہے 2x2 1 2x2 2x2 نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں اگر وہ مائنٹریس 2x2 order کی ہے a11 a12 a21 a22 تو فارملا اس کا بھی یہی ہے a inverse is equal to adjoint of a divided by a mod فرق صرف اس کا اتنا ہے کہ اس کا adjoint جا ہے وہ سانی سے اس طرح نکل آتا ہے کہ جو diagonal elements ہیں ان کی ترتیب چینج کر دیتی ہیں اور non diagonal elements کے sign یہ adjoint نکل آتا ہے اس میں آپ کو کو فیکٹرز نہیں معلوم کرنے پر اگر آپ کا مائنٹریس 2x2 کی دیئے وہاں تو آپ یہ کریں گے لیکن اگر مائنٹریس میں آرڈر بڑھ گیا ہے پھر یہ نہیں لگا وہ فیکٹر نکالنے پڑے وہ فیکٹر نکالنے ہی سب سے مشکل ہے وہ کہیں نہ کہیں کرتے کرتے آپ کو وہ غلط چھوڑ جاتے ہو غلط منٹیپکیشن کر جاتے ہو ایک آدھ بھی entry غلط ہوگی تو وہ سارا سوال ہی غلط ہے آنسر ہی نہیں آنا ہمارے بعض اخزامی رضا تو صرف آنسر دے کے سوال چیک کرتے ہیں شکریہ 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 شکریہ